اسلام علیکم ویلکم تو اوزی تیسٹ آج جو آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں بیف چلی میرے اپنے سٹائل میں بہت ہی تیسٹی یہ ریسپی ہے اس کی گریوی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور بہت کم انگریڈینس میں بننے والی یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا اور اینڈ تک میرے ساتھ بنے رہیے گا جلدی جلدی اونلی ٹین منٹس میں آپ کی یہ ریسپی ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم نے فور ٹیبل سپونڈ آئل لیا ہے فور ٹیبل سپونڈ اس ٹیم میں نے آئل لیا ہے آپ بات میں جب آپ کو اگر آئل کم لگے تو ون یا ٹو ٹیبل سپونڈ لے سکتے ہیں ساتھ میں نے اس میں ون انین پیسٹ ڈالا ہے ون انین سے زیادہ آپ اس میں انین یوز نہیں کیجئے گا ہاف کے جی میں نے اس میں بیف لیا ہے اور بتاب کے ہیں اور اس میں کوئی چکنائی نہیں ہے سمپل بیف لیا ہے میں نے جو انڈر کٹ والا ہمارا ایریہ ہوتا ہے بیف کا اچھا جی اب اس کوắc ہم کریں گے ساتھے میں نے پہلے ہاف کیجی بیف کو گلا لیا ہے پنرہ منٹ میں میں نے گلایا ہے اور اس کے بعد ہماری ٹوٹل اس کی ریاستی پی کو ریڈی ہونے میں ٹین منٹس لگیں گے یہ دیکھیں ہلکا سا پیاز ہمارا براؤن ہوا ہم نے فلیم آئیس تک کی یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون فل جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی سپون کھٹاوہ زیرا آپ اکثر ریسٹوران میں بھی جاتے ہیں تو یہ آپ کو بیف چلی اسی طرح ہی بیف سے ملے گا یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے سویا ساس سویا ساس سے کلر تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے ہمیں جو اپنے انیان ہیں ان کو جو ہے کوک صحیح طرح سے کرنا ہے تاکہ اس میں وہ جو ہے اچھی طرح سے اس کی کوکنگ ہو جائے کچھا پن نہ آئے اس میں یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں کی گریوی ریڈی ہے یہاں میں نے ہاف کیجی بیف کو بائل کیا ہے اچھی طرح سے ہاف ٹیسپون سالڈ ڈال کر اور اگرکلسن ڈال کر اب میں اس میں ہلکا ہلکا سا بیف ڈالتی جاؤں گی دیکھیں انڈرکٹ والا حصہ ہے اس میں کچھ کنائی نہیں ہے اور چربی نہیں ہے اور نہ یہ ہڈی والا ہے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھونتے جائیں اس طرح سے ون ٹی سپون میں نے سالڈ ڈالا ہے اب آگے ڈالوں گی ون ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے جنجر گالے کا پیسٹ لیا ہے یہاں پہ میں خوشخاش ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم اس کی بنائی کرتے جائیں گے اور سٹوک ڈالتے جائیں گے اس طرح سے یہاں پہ ون ٹی سپون میں سالڈ ڈال رہی ہوں اچھا سالڈ اکارڈنگوہ ٹیسٹ ہے اگر آپ کو زیادہ یا کم لگے تو آپ چیک لیے گا ون ٹی سپون فل میں نے ڈالا ہے بلیک پیپر بہت کم انگریڈینس میں جلدی سے بننے والی یہ ریسپی ہے بس آپ کا بیف گلاوہ ہونا چاہیے اور بیف بلکل گلاوہ ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں بھوننے کے بعد سارا سٹوک اس کے اندر ڈال دوں گی یہاں پہ میں نے پانچ چھے چلیز لی ہیں جس میں سے تھوڑی سی میں اب ڈال رہی ہوں اور تھوڑی بات میں ڈالوں گی چلی بیف ہے اس لیے فلیوریز کا چلی کا اور بیف کا آئے گا یہ اچھی طرح سے آپ بھونے آپ کوئی بھی نیو سرجیشن مجھے دینا چاہے ویڈیو کے بارے میں یا ڈشس کے بارے میں تو پلیس کمنٹ باکس میں ضرور منشن کیا کیجئے یہ دیکھیں میں اور چلیز ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں فلیم میں نے تیز رکھی ہوئی ہے تاکہ اچھی طرح سے ہم روست کر سکیں اس کو ڈرائی روست اچھی طرح سے کر سکیں تاکہ اچھا فلیور انہینس ہو اب یہ جتنا بھی سٹاک ہے بیف کا میں سارا ڈال دوں گی جب اس کا وائل آ جائے گا تو تو ٹو ٹیبل سپون میں کون فلار لوں گی جو میں اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ٹو ٹیبل سپون میں نے اچھی طرح سے اس کو گھول لیا ہے تھوڑے سے پانی میں آپ اس میں ڈالیں جتنا آپ کو چاہیے آپ کو گھاڑا رکھنا ہے آپ اتنا ڈالیں میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے ابھی میں سا سا تھوڑا سا اور بھی ایڈ کروں گی یہ روٹی کے ساتھ کھانے میں اتنی دیسٹی لگتی ہے چاہے آپ اس کو رائس کے ساتھ کھائیں چاہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں میں تو اس کو جو جلی روٹی کے ساتھ پریفیئر کرتی ہوں بہت دیسٹی بنتی ہے یہ دیکھیں اب یہ گاڑی ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز اپ دکھا رہی ہوں اس طرح سے بہت فلیور فل اور بہت ہی یمی آپ کو بیف چلی بنایا ہے یہ دیکھیں میں نے سرف کیا ہے چلی کے ساتھ جنجر کے ساتھ کرینڈر کے ساتھ آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹک کریں تھینکس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر ٹک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری ڈش کیسی لگی ہے تھینکس